افسوسناک واقعہ اور یہ دیکھیں پاکستان میں ہارٹکور ٹیررزم دوبارہ شروع ہو گیا ہارٹکور ٹیررزم سے مراد یہ ہے کہ ایک تو جو معاشرے میں جرائم اچانک جو ہے پھجلے چند مہینوں کے دوران یہ گولیاں مار رہے ہیں لوگ لوٹ رہے ہیں خاندانوں کے اندر آپ دیکھیں بچوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ کراچی میں پنجاب یہاں شلام آباد کوئٹہ مختلف واقعات ایک تو پیش آ رہے ہیں جس میں بہت زیادہ یہ جو معاشرے کے اندر ایک جرائم کی جو رکھتار ہے وہ تیز ہو گئی ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن جو ہارٹکور ٹیررزم ہے جو تقریبا پاکستان میں ختم ہو گیا تھا وہ ایک بار پھر دوبارہ جنم لے رہا ہے اور اس کی ہارٹکور ٹیررزم سے مراد یہ ہے کہ ایک منظم دھماکہ یعنی ہارٹکور ٹیررزم یہ کہ جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی ایک قلدم تنظیم ہے یا دوسری ہے یا تیسری ایسی بے شمار تنظیمیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں ناموں سے اور چلی جاتی ہیں اور آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں لیکن یہ پنجاب میں اور اس سے پہلے خیبر پختونخواہ کے اندر اور پھر کوئٹہ میں اور پھر کراچی میں مختلف واقعات اور آگے پیچھے یہ سارے معاملہ شروع چکے ہیں اور ایسا بھی ہوا ہے کہ اس میں کچھ لوگ جو گرفتار ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ دائش کا سہل چلاتے تھے کل خاص طور پر جو کراچی میں ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے تو اب اس میں یہ دیکھیں سارے واقعات اس وقت ہو رہے ہیں جب اومیکرون اپنی اروج کی طرف یعنی آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اور پچھلے تقریبا ہفتے کے لگ بھگ ہو گیا جو چار ہزار سے زیادہ روز کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ اومیکرون یہ آنے والے دنوں میں سائنٹیفک بات یہ ہے کہ یہ بڑھے گا اور بڑھے گا بڑھے گا بڑھے گا اور اس کے نتیجے میں اگر اور اس میں جن لوگوں کو آہ ویکسن لگی ہے ان کو بھی ہو رہا ہے اور یہ پہلے سے زیادہ پہلے سے آہ جو پچھلی ویبتی ڈیلٹا ایک طرح سے تو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ڈیلٹا سے کم خطرناک ہے لیکن اس کے ساتھ ہی آہ دوسرا جو جو اس کا خطرناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو اس کی جو علامات ہیں ان علامات میں آہ میں اپنی آہ جو بھی اہباب جن سے بھی میری بات ہو رہی ہے تو میں ہر کوئی آہ بات سمجھا رہا ہوں کہ آہ ان دنوں میں ایک تو آہ یہ ہے نا کہ آدمی ویسے ہی روٹین میں بحث کر رہا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ آہ جو ہے وہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے محلے میں گھروں میں دفتروں میں دے در ادھر در دماغ خراب ہو رہا ہے اور خون جلا رہے ہیں ایک دوسرے کا بھی اس میں ہوتا ہے کہ سر کا درد سر میں درد ہو رہا ہے اور یہ تھکاوٹ ہو گئی ہے بہت زیادہ اچھا اب یہاں پر ایک جو سب سے بڑی ٹرک ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو علامات ہیں ان علامات میں سر کا درد اور تھکاوٹ سب سے زیادہ ہے اور پھر کہیں جا کے آہ زکام اور خانسی اور یہ نزلہ اور یہ ساری تو میں نے جتنے بھی لوگ احباب سے بات ہو رہی ہے تو میں ان کو ہی سمجھا رہا ہوں کہ ان دنوں میں آپ جو ہیں وہ آہ ذرا اپنے آپ کو ذرا کول رکھیں اور اگر آپ سمجھیں کہ ایسی کئی بحث ہو رہی ہے کہ جس میں آپ کا کوئی فائدہ نہیں اور آپ سمجھانے نہیں پارے تو اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیں اپنے آپ کو الگ کر لیں ڈس انگیج کر لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہی سمجھیں گے کہ میرا سر کا درد اس لیے مجھے ہو رہا ہے آج کے آج میں نے وہاں پر بہت میری لڑائی ہوئی ہے یا وہاں پر میرا بہت جھگڑا ہوا ہے یا میں تھکا ہوا اس لیے ہوں بہت زیادہ کیونکہ تھکا ہوا اس لیے ہو رہی ہے کیا رہی تو میں نے آج کام کی ہے لیکن کام تو کیا ہے ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ہو رہی ہو لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اومیکرون کا سائن ہو تو اس لیے اگر مطلب اپنے آپ کو جتنا زیادہ ان دنوں میں اومیکرون جو ہے وہ آہ بوسٹر ڈوزز لیں یا آہ آپ ویکسینیٹڈ ہوں اس سے زیادہ پہلے والے سے زیادہ اس کے جو اس کے جو سمٹمز ہیں وہ ٹرکی ہیں ہمیں لیکن آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ مجھے اومیکرون دوبارہ ہو گیا آپ کہیں گے یہ نہیں ہوا ٹیسٹ کروایا ٹیسٹ بھی نیگیڈیو آ گیا لیکن سر میں درد ہو رہا ہے یا جسم میں تھکاوٹ ہو رہی ہے تو اپنے آپ کو آئی سولیشن میں آپ نے لے کے جانا ہے یہ یہ ٹرکی ہے بہت زیادہ اور اس میں یہ تو بات پہلے ہم کر چکے ہیں کہ اس کی اموات اس میں اتنی نہیں ہو رہی ہیں اتنی زیادہ یا ابھی تک ابھی تک یا یہ ہے کہ اس کی پیک کچھ جگہوں پہ چلی گئی ہے گرافز کے چلے گئے اس پر کل اور بات کر لیں گے اور اس کے بعد نیچے جانا شروع گیا لیکن اس دوران جو ہسپتالوں میں لوڈ آ رہا ہے وہ ایسا ہے کہ جس میں مختلف آہ آہ ممالک کے جو ہیلتھ سسٹمز ہیں وہ کہیں کلیپس نہ ہو جائیں یہ بھی خطرہ ہے ٹھیک ہے اور اس دوران جو روٹین آپریشنز ہیں جو عام ایکسیڈنٹس ہیں جو عام جرائم ہیں ابھی یہ دہشت گردی کے واقعات شروع ہو گئے ہیں تو ریاست کو اور حکومت کو آہ اور ہمارے جو عرباب اختیار ہیں اور جو ہماری سیاستدان اور جو بیروکریٹس ہیں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے سب کو اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ اور ہم پاکستانیوں کو کہ ہماری پرائیٹی کیا ہے اس وقت ہم نے اور میں یہ بات بار بار اس پروگرم میں دھورا رہا ہوں کہ پاکستان میں آئندہ جو بھی کچھ ہوگا وہ شاید ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے یا شاید وہ ایوانوں میں کسی تحریک کے نتیجے میں یا وہ وہ اس سے ہٹ کے جو خطے کے واقعات ہیں وہ ملک کے اندر اگر استقام نہیں ہوگا کسی بھی انداز میں اور مختلف مختلف معاملات کھلے ہوئے ہیں بہت ساری ایک معاملہ ادھر عدالت میں چل رہا ہے ایک ادھر چل رہا ہے ایک ادھر تاریخ ہو گئی ادھر ایک لانگ مارچ کا اعلان ہو گیا ادھر سے وہ بل جاتی انتخابات کا اعلان ہے ادھر سے یہ یہ بہت سارے جو واقعات ہیں ان واقعات کے اوپر جو خطے میں آگ لگی ہوئی ہے پورے خطے میں ٹھیک اور خطے سے میں جب بات کرتا ہوں تو میں اس کو ایک بڑا خطہ جو کہ گلوبل ڈیس آرڈر ہے اس وقت اس ڈیس آرڈر کی بات کرتے کرتے پھر میں آتا ہوں کہ آپ ذرا دائیں بائیں دیکھیں کہ ایک جنگل کی آگ کی طرح معاملہ پھیل رہا ہے ٹھیک اور معاملات خراب ہو رہی ہیں اور آدم استحقام کا شکار ہو رہے ہیں ملک جنگوں کی طرح بڑھ رہی ہیں اور ڈی ٹو ٹو بیسز پہ منٹ ٹو منٹ بیسز پہ ایونٹس ایسے ہو رہے ہیں جو آپ کے ملک پہ براہ راس اثر انداز ہونے جا رہے ہیں ٹھیک ہے پی ماضی میں پاکستان کی حکومتیں آنے میں جانے میں نظام برقرار رہنے میں الٹ پلٹ ہونے میں آہ پولٹیکل آہ ڈیسیجنز میں ہمیشہ پاکستان میں جو آس پاس کے واقعات ہیں انہوں نے اثر ڈالا ہے چاہے وہ ایوب خان کا دور ہو یا وہ ذلفکار علی بھٹو کا دور ہو یا زیاؤ لک کا دور ہو یا اس کے بعد مشرف صاحب کا دور ہو یا بن عزی صاحبہ کی واپسی ہو یہ خطے کے واقعات جو ہیں یہ کبھی کبھی جو ہیں وہ اوورکم کر جاتے ہیں اور اندر لوگ بیٹھ کے اپنا پلان کرتے رہتے ہیں کہ ہم ایسے کریں گے میں ایسے کریں گے تو ذرا خطے پہ نظر رکھیں آس پاس اور آس پاس جو ہے وہ اس طرح سے ہو رہا ہے کچھ معاملہ میں آج اس کو تھوڑا سا آہ اسے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کل جو ہے چوبیس گھنٹوں میں کیا ہوا ہے کہ آہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے ٹھیک ہے غالباً میں یہ نہیں کہوں گا کہ اپنی صدارت کا ان کا ایک سال پورا ہو گیا ہے تو آہ میں یہ بات آہ اس حوالے سے کروں لیکن میں اس طرح سے صدر بائیڈن جو ہیں ان کو باقی آہ جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں ان سے ڈیفرنٹ آہ اس لیے سمجھا جانا چاہیے کہ انہوں نے ایک طویل عرصے تک وہ آہ فورن لیشنز کمیٹی کو انہوں نے ہیٹ کیا تو خارجہ محاص پہ خارجہ فرنٹ پہ ان سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ میں کوئی ایسا شخص ہے جو کہ جس نے امریکن فورن پولیسی کو بغور دیکھا ہے پھر وہ آٹھ سال تک نائب صدر رہی ہیں امریکہ کے اور پھر اس کے بعد وہ صدر بنی ہے اب تو انہوں نے جو آہ کل ایک آہ پریس کانفرنس کی اور وہ اس سے زیادہ عجب پریس کانفرنس جو ہے وہ آہ اس موقع پہ اور میں یہ لفظ آہ میں جو ہے وہ ذرا سوچ سمجھ کی اور موتات انداز میں استعمال کر رہا ہوں اس سے زیادہ شاید اس سے زیادہ شاید کوئی غیر ذمہ دارانہ کانفرنس پریس کانفرنس آہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ بائیڈن سے کم سے کم یا ان کی جو ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے براہ پریزیڈنٹ بائیڈن ٹرمپ نہیں ہے